بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے کالے چنوں کی گریوی کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بہت ہی مزے کا یہ سالن بن کر تیار ہوتا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ کتنی رچ اور کتنی کریمی گریوی اس کی بن کر تیار ہوتی ہے ذائقے اور خوشبو میں تو اس کا کوئی سانی نہیں ہے بلکل اس کے گریوی کا ذائقہ پائے جیسا ہوتا ہے بہت ہی سانی سے بن کر یہ تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ اور اب ضرور اس مست ٹرائے ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں مزید اس کی تعریف نہیں کروں گی بلکہ آپ خود بنائیں گے تو خود ہی جان جائیں گے کہ کتنی مزے دار بن کر تیار ہوتے ہیں اور ایک بار اگر آپ نے بنا لیے تو آپ بار بار اسی ریسپی سے ہی اس کو بنائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی کس طرح بن کر تیار ہوتی ہے تقریباً میں نے ایک پاؤ سے زیادہ تین سو گرام یہاں میں نے کالے چنے رات پر بھی گو دیا ہیں آٹ سے دس گھنٹے ضرور بھی گویں اس کو تب ہی اچھے بنتے ہیں دو چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک پاؤ کے قریب میرے پاس یہاں پیاز ہیں جنہیں میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے دو یہاں کالی بڑی لائچی ہے اور دارچینی کے ایک دو سٹکس ہیں سب کو پریشر کوکر میں ڈال دیں گے دو انچ پانی اوپر رکھیں گے ایک سے دو سپون میں اس میں آئل ڈال دوں گی اور اسے آپ پریشر دے دیں گے اور اسے بہت اچھے طریقے سے گل آ لیں گے یہاں ہل ایریا میں تو تقریباً 30 to 40 منٹس لگتے ہیں دیکھئے چنے بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں ہم نے چھان لیا ہے پانی آل ایدہ کر لیا ہے ون کپ آئل استعمال کریں گے ایک چمچ زیرہ دو سے تین ہری مرچیں چار سے پانچ بڑی لال مرچ اور اس کے علاوہ نمک مرچ اور دھنیا ون ٹیبل سپون ہے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ہے ون ٹیبل سپون سوکھی میتی ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون ہلدی ہے سب سے پہلے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے ہلکا گرم ہوگا تو زیرہ ہری مرچ اور ثابت لال مرچ ہم اس میں شامل کر دیں گے سپائس کو آپ اپنی فیملی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کم سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ مرچوکی تعداد کم کر سکتے ہیں ہلکی آنچ پر بلکل اسے ہم فرائے کریں گے تاکہ اس کا خوشبو اور ذائق آئل میں شامل ہو جائے لیکن ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے اب دیکھئے کہ یہ فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم اپنے چنے شامل کر دیں گے چنے دیکھئے ہمارے کس قدر ملائم گلے ہوئے ہیں بلکل کریم کی طرح جتنے اچھے گلے ہوں گے اتنا ہی مزیدار آپ کا سالن بن کر تیار ہوگا اس کا پانی ہم بلکل خوش کر لیں گے تب تک ہمارے پیاز بھی بلکل ملائم ہو جائیں گے آئل اوپر آ چکا ہے ہم تمام اپنے مسالہ جات شامل کر لیں گے لیکن کسوری میتھی شامل نہیں کریں گے وہ ہم لاسٹ میں شامل کریں گے اچھے سے تین سے چار منٹ ہم اسے بھون لیں گے اب دیکھئے چنوں کا کتنا شاندار کلر آیا ہے آپ کو دیکھ کے ہی نظر آ رہا ہوگا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور ذائقہ بلکل چنوں کے اندر جا چکا ہے تمام سپائسز کا اچھے سے ہم اسے آٹھ منٹ تک میں نے بھون لیا ہے آپ دیکھئے کہ تمام پیاز رسن ادرک ملائم ہو چکے ہیں اور بلکل کوئی بھی چیز ہمیں کھڑی نظر نہیں آ رہی ہے بہت اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے سارا ٹیسٹ ہی اس کیسی طرح بنے گا اب میں نے چنوں کا پانی ہی اس میں شامل کر دیا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کی گریوی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ڈھک کے دس سے پندرہ منٹ دھیمی آنچ پر ہم اسے پکا لیں گے جب آپ کی اس آپ کا شربہ رہ جائے گا تب ہم اس میں کسوری میتھی لاسٹ میں بلکل شامل کر دیں گے ہاتھوں سے مسل کر تاکہ اس کی خوشبو بھی ہماری گریوی میں آ جائے اور ڈھک کے دو سے تین منٹ مزید پکا لیں گے چھولا بند کر دیں گے اور سالن کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے میں نے اوپر سے تھوڑا سا گرہ مسالہ سپرنکل کر لیا ہے اور آپ دیکھئے کہ کتنا مزیدار یہ جو ہے سالن بند کر تیار ہوا ہے کتنی سمود اس کی گریوی ہے اور اس کا ذائقہ بلکل آپ پائے کہ شربے جیسا آپ نحسوس کریں گے جب آپ اسے ٹرائے کریں گے اور گوشت کے شربے جیسا اس کا ذائقہ ہے اور نیوٹریشنل ایفیکٹس کے حساب سے بھی بہت زیادہ اس میں اچھے پروٹینز ہیں ضرور آپ اسے اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں بچوں اور بڑوں سب کو ہی بہت پسند آتی ہے یہ ریسپی must try ریسپی ہے آپ ضرور فالو کریں ریسپیز آپ کو پسند آ رہی ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ریسپیز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں ریسپی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اپنے فرنڈ سے شیئر کریں اور ایسی ہی ریسپیز کے ساتھ میرے چینل پر بنے رہیں اللہ حافظ